تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ تیسوں پارہ سورة القدر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورة قدر آیت نمبر ایک انہا انزلناہو فی لیلت القدر ترجمہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں سورة قدر آیت نمبر ایک کی تفسیر اگرچہ یہاں قرآن مجید کا صراحتاً ذکر نہیں کیا لیکن انزلناہو کی ضمیر مفعول کا مرجع بلاتفاق قرآن مجید ہی ہے فرمایا قرآن کسی فرشتے یا کسی انسان کا کلام نہیں نہ ان میں سے کسی ایک فرد یا مجمع علمی کی تصنیف ہے اس کو اتارنے والے ہم ہیں یہ ہمارا کلام ہے اس میں کسی غیر کے اختراع کا کوئی وجود نہیں اور ہم نے اس کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے یا اس رات میں اتارا جو تقدیر ساز ہے جس کی برکت سے صرف اہل مکہ اور ساکنان حجاز کے مقدر کا ستارہ ہی طلوع نہیں ہوا بلکہ ساری انسانیت کا بخت خفتہ بیدار ہو گیا اس رات میں ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں بنی نوے انسان کو اپنی پہچان اور اپنے خالق کا عرفان عطا فرمایا امام زہری فرماتے ہیں علامہ قرطبی نے اس رات کو لیلت القدر کہنے کی وجہ یوں بیان کی ہے یعنی اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب بڑی قدر و منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ وہ مختصر عمروں میں اتنے آمال سالحہ نہ کر سکیں گے جتنے پہلی عمتوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے ہیں فَاعْتَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِشَارِ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلت القدر عطا فرمائی جو ہزار مہینے سے بہتر ہے سورہ قدر آیت نمبر دو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ترجمہ اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے سورہ قدر آیت نمبر تین لیلت القدر خیر من الف شہر ترجمہ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے سورہ قدر آیت نمبر تین کی تفسیر جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام و التسلیم کو مرحمت فرمایا اب اس کی جلالت شان کا بیان ہو رہا ہے خود ہی سوال کیا خود ہی جواب دیا فرمایا بھلا تم جانتے ہو لیلت القدر کیا ہے خود ہی جواب دیا کہ یہ ایک رات ایک ہزار ماہ سے بھی افضل ہے یہ بہتری اور افضلیت کی ستبار سے ہے اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس ایک رات میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ ایک ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے جس میں لیلت القدر نہ ہو علامہ قرتبی نے اپنی رائے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ اس رات میں اتنی خیرے کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی ایک ہزار مہینے میں بھی تقسیم نہیں ہوتی اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام یعنی نزول قرآن اس ایک رات میں ہوا یہ ہزار مہینے کی کوششوں سے بھی بہتر اور افضل ہے رہی یہ بات کہ یہ رات کس مہینے کی ہے اور کس تاریخ کو آتی ہے مہینے کا فیصلہ تو خود قرآن کریم نے کر دیا کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ثابت ہو گیا کہ یہ رات ماہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے تاریخ کے تعین کے بارے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے چالیس کے قریب اقوال مذکور ہیں لیکن صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کرو دوسری حدیث میں ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان شریف کی ستائیسمی رات لیلت القدر ہے حضرت عبی بن کعب تو اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے اس کو متعین نہ فرمانے میں بھی کئی حکمتیں ہیں تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم پانچ تاک راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو ہی جاگتے اور عبادت کرتے نیز اس رات کو اگر مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر اور عبادت میں گزارنے والے تو عجر عظیم کے مستحق قرار پاتے لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیا جاتے کیونکہ انہوں نے شب قدر کو پہچانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں زائع کیا اس لیے رحمت کا تقاضی یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے تاکہ اگر کوئی بے نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھیٹ چڑ جاتا ہے تو اسے گناہ ایک عام رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جو رات اپنے مالک حقیقی کی یاد میں بسر ہوتی ہے اہل عشق کے لیے وہ بھی لیلت القدر ہے عارف ربانی عمر بن فارز قدسہ سر رہو کا یہ شیر کتنا پیارا ہے وَكُلُّ الْلَيَالِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اِن دَنَتْ كَمَا كُلُّ اَيَّامِ اللِّقَاءِ يَوْمُ جُمْوَا ترجمہ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں لیلت القدر ہیں جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعہ کا مبارک دن ہے سورہ قدر آیت نمبر چار تنزل الملائکة والروح فيها بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ عَمْرِ ترجمہ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر عمر خیر کے لیے سورہ قدر آیت نمبر چار کی تفسیر حضرت عانس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی لیلت القدر کو جبرائیل فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتا ہے اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعا مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان سے مسافہ بھی کرتے ہیں کتنا خوش نصیب اور بلند اقبال ہے وہ بندہ جو اس رات کو اپنے پرورتگار کی یاد میں بسر کرتا ہے جبرائیل اور فرشتے اس کے ساتھ مسافہ کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے کے لیے خصوصی احتمام فرمایا کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنا تہ بند کس کر باندھ لیتے راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و ایال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ اس آخری عشرے میں فرماتے کسی دوسرے وقت میں ایسا مجاہدہ نہ کرتے اس آخری عشرے میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے غلاموں کو بھی اعتقاف بیٹھنے کی ترغیب دلاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد امہات المؤمنین بھی اپنے آقا کی اس سنت پر پابندی سے عمل کیا کرتی آیت میں الروح سے مراد جبرائیل امین ہے ان کی جلالت شان کے پیش نظر خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ الروح فرشتوں کی ایک صنف ہے جو عام فرشتوں سے زیادہ لطیف ہے جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے عام فرشتے اس صنف کو اس کی حد درجہ لطافت کے باعث نہیں دیکھ سکتے بعض علماء کا خیال ہے کہ الروح کا معنی رحمت ہے یعنی فرشتوں کا وہ گروہ جو جبرائیل کی قیادت میں اس رات زمین پر اترتا ہے اپنے ساتھ رحمت خداوندی کے بے انداز خزانے لے کر آتا ہے یعنی فرشتوں کا یہ نزول از خود نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مشارق و مغارب کا چکر لگاؤ جہاں کہیں میرے محبوب کا کوئی امتی میرے ذکر کی شمع روشن کر کے بیٹھا ہے اس کے پاس پہنچو اور اس کو ہماری طرف سے نوید رحمت سناو اس سے مسافہ کرو اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اور اس کے تفیل کیا شان ہے اس کے غلاموں کی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس مقام پر لکھتے ہیں ترجمہ یعنی آسمان سے اس رات فرشتے اترتے ہیں اور اللیین سے روحیں نازل ہوتی ہیں تاکہ باکمال انسانوں کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کے عامال کے انوار سے روشنی حاصل کریں اور اپنے محبوب اور معبود کی محبت کا جو جذبہ ان کے سینوں میں جوش مار رہا ہے اس کی لذت سے بہرابر ہوں علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کلی عمر سے وہ تمام کام مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سال تک فیصلہ کر دیا ہے سور قدر آیت نمبر پانچ سلامن ہی حتی مطلع الفجر ترجمہ یہ سراسر امن و سلامتی ہے یہ رہتی ہے طلوع فجر تک سور قدر آیت نمبر پانچ کی تفسیر یعنی یہ رات امن و سلامتی کی رات ہے نفس و شیطان کی وسوسہ اندازیاں عابدوں کو پریشان نہیں کرتی بڑی جمعیت خاطر کے ساتھ وہ اپنے رب سے لو لگائے رہتے ہیں اور اس کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور یہ روح پرور اور ایمان افروز کیفیت رات بھر صبحوں کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے یعنی فرشتوں کے زمین پر اترنے کے بیان کے بعد اب ان کی ملاقات کی کیفیت ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ اس رات کو تمام اہل ایمان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اہل کمال سے مسافہ کرتے ہیں اس رات کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے انسان کو چاہیے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کی تلاش کرے غفلت اور کاہلی سے کام نہ لے ذوق و شوق سے رمضان کے آخری عشرے کی پانچ تاق راتوں کو بیدار رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دے جب دعا مانگے تو ایسی جامع دعا مانگے کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیلت القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں دعا کرو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعف عنی اے اللہ تعالیٰ تو بہت درگزر فرمانے والا ہے تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے میرے گناہوں سے بھی درگزر فرماتے اس رات کے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بھی پیشے نظر رہے یعنی جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول سواب کے لیے قیام کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہم صلی وسلم وبارک على خاتم الانبیاء وسید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ یہاں پر سورہ قدر مکمل ہوئی اور یہاں پر تیس میں پارے کا بائیس میں رکو مکمل ہوا اور یہاں پر تیس میں پارے کا تیسرا پاؤ مکمل ہوا